پوری مہینے کی سیلری ایک گھنٹہ یا پانچ گھنٹے چلے آپ کہہ لیں یا تین دن کہہ لیں میکسیمم وہ تین دن میں اپنی ایک مہینے کی سیلری جو اب نکال سکتا ہے نہیں اب تو بابا کہتے ہیں بیٹا مجھے یہ پینٹنگ بھیجو اس کا سائز بتاؤ اس کی نا پرائز بتاؤ تو وہ دوست فلاں آگ رہے ہیں تو فلاں آگ رہے ہیں فلاں ساب باہر ہوتے ہیں تو وہ آپ مانگواتے ہیں بیٹا وہ فلاں تو اس ویڈیو جاتی نہ اس کا سائز بتاؤ آپ کا بزنس چلنا شروع ہو گیا ہے ہاں جی کہہ لیں کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوں وہ بھی پسند کر کے قریر لیتے ہیں پیس فل پاکستان کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آر لوٹیفکیشن کو کلک کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا جبان احمد فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس فل پاکستان ناظرین اس وقت میرے ساتھ سرمد علی موجود ہیں جو بڑے ہی زبردست قسم کے پینٹر کہہ لیں آرٹسٹ کہہ لیں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں بہت ساری پینٹنگز لگی ہیں ان کو پینٹنگز نہیں کہا جاتا بیسکلی ان کو کلیگرافی کہا جاتا ہے سرمد علی موجود ہیں اور یہ کلیگرافی پینٹنگ اس طرح کی چیزیں بنا کے شوکیاں بناتے ہیں اور سیل بھی کرتے ہیں اور یہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کمارے ہیں تو ہی ان سے جانتے ہیں یہ سارا کچھ کیسے کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین والیکم اسلام سر یہ بچپن میں سر میں نے آپ کو بتایا کہ جیسا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا پھول بنا لینا کبھی کسی جانور کی تصویر بنا لینا بتک کی تصویر بنا لینا یوں کرتے کرتے ہی ایک دن والو صاحب کہا رہا تھے تو میں سویا ہوا تھا ایک ایک کمپیٹیشن ہے تو آج یہ اور ابھی ہے ایک اچھا بابا جی کہتے ہیں میں نے دیکھا تم تصویریں اچھی بنا لیتے ہو تو جانا ہے بیٹا بابا چلتے ہیں تب میں کوئی تقریبا ہوں گا یہ فورت یا فیفت کلاس کی بات ہے تقریبا اسے زیادہ نہیں تو والدہ بھی ساتھ اٹھیں اور ابا جی مجھ اٹھا کے جناب لے گئے اور بیٹا کمپیٹیشن میں چلتے ہیں میرے فرشتوں انہوں کو بھی غبر نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا تو یہ فانہ بندر تھا لیکن سیکھا نہیں ہوا تھا تو آپ اسے اندازہ لگا لیں گے کہ جب وہاں پہ پینٹرز بیٹھے تھے تو ان کے پاس انہوں نے ان کو سٹینڈ دیئے پینٹنگ کے لئے تو وہ میرے لیے بڑی اجنبی چیز تھی جس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ پینٹنگ ایسے ہوتی ہے انہوں نے چارٹ دیئے میں چارٹ لیا تو میں سٹیج بھی بیٹھیا نیچے مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلب میں آفورڈ لگ رہا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ جو مجھے کچھ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں میں بیٹھا ہوں انہوں نے ان سے صرف اتنا بوچھا جی بنانا کیا ہے میں نے نیچے کو کتا بھی نہیں رکھا کلی بورڈ بھی نہیں رکھا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے اندر وہ چودہاں گز پہ ایک ایونٹ تھا تو جس کے اوپر انہوں نے وہ کافی ارگنائز کیا ہوا اب اس میں پھر یہ کہ میں نے وہ بنایا سکیچ بنایا میرے ساتھ جو لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے وہ ایج میں بڑھے تھے اور وہ سیکھے ہوئے تھے کیونکہ وہ بیٹھ کے وہاں پہ جب میں نے بات میں دیکھتا جب انہوں نے ہس کے کہا کہ جناب یہ نیچے بیٹھ گئے تھے محتروں ادھر ہی بیٹھ گئے تھے انہوں نے پیچھے سے لوگ بھاگتے ہوئے ہیں انہوں نے پھولوں کے ہار بھی پہنائے اس دن یہ پہلا میرا واقعہ تھا جب میں کسی کمپیٹیشن میں گیا بینہ سیکھے اور بچپن کی بات اس کے بعد ایسے کمپیٹیشن میں تو نہیں گیا کیونکہ گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ شوک ہے نا یہ کوئی منافع بکس گھر والوں کو یہ ہوتا کہ آپ بیٹھا پڑے ہیں تو میں جب بھی والا صاحب کو کچھ چیز ایسی دکھایا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے بیٹھا تم نے اپنی پڑھائی پر فکس کرو اس چیزیں ساری عمر ہوتی رہیں گی تو اب اس ساری عمر میں آپ یہ دے لیں ابھی بھی یہ چل رہی ہے یہ اندر ہیں بینہ سیکھے میں نے مزی کی بات یہ کہ اس کے بارے میں کورس کوئی نہیں کیا میں تو بیسکلی سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں تو میں تو بی ایس فزکس کر رہا ہوں اس ٹائنس کا سٹوڈنٹ اور کیلیگرافی میں کیسے کنورٹ ہوگی کنورٹ ایکچولی نہیں ہوا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالی جب آپ انسان کو پیدا کرتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے ساتھ یا کچھ کہہ لیں کہ اس کو فن اللہ تعالی اوپر سے دے کے بیجتا ہے جو اسے دنیا تو نہیں سکھاتی وہ خود سیکھا سکھایا آتا ہے میرا آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے ایک تو کیلیگرافی ہے اور دوسرا اس کے علاوہ آواز یہ دو چیزیں اللہ تعالی مجھے اطاقی ہیں جو میں نے کبھی کسی سے سیکھی نہیں ہے لیکن جب بھی میں نے ان چیزوں کو اسمانے کسی کمپیٹیشن میں حصہ لیا ہے یا پھر کسی بھی جگہ پہ گیا ہوں تو اللہ تعالی نے میری لاج رکھی ہے اور سرکرو ہوں جا اللہ کا شکر ہے کہ سرکرو ہوں ہر جگہ پہ یہ بھی میں نے کرونا کے دنوں میں جب میں جوب سے بیٹھا ہوا تھا فارق بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کرداری بات ہے بندہ فارق بیٹھ کے کیا کرنا ہے تو میں پہ کچھ پیسے سے میں اٹھا کے کینمس لے آیا تو میرا یہ لائف کا فرسٹ ایکسپیریئنس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ Todd yang م spacious ہیں یہ میری زندگی کی پہلی کیلیگرافی تھا جو میں نے کیی ہے اور بلکل зов سے کیی ہے اس سے پہلے کوئی ناالیج نہیں ہے اس سے پہلے میں نے کبھی کلرس کیمنٹس کی کو چیک کی تھی تو یہ میں نے اس میں آپ کو دیفرنٹ سٹائل ملیں گے کچھ الگ الگ پینٹرز کی میں ہیں مطلب مشہار میں ٹالی 발생 ہوں تعالی بھی لگیں ستهیں ہی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا تو اس میں آپ کو جھو جو بھی اچھا رہتا ہ Jade Mblemer شروع بچپن میں یہ تھا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے چھوٹے ہوتے ماموں کے گھر جاتے تھے تو دکان پر بیٹھے ہونا تو لوگوں کے مطلب ان کے ملنے والے آنے تو تین کے چیزیں مجھے یاد ہے بچپن میں اگر میں فلیش بیک میں دیکھوں تو ایک تو وہ ٹیپو سلطان کے دو گھوڑے تلواروں سے لڑتے ہوئے اور کاجی اعظم کی تصویر بنائے جی علامہ کبال کی تصویر بنائے تو وہ تصویر بنائے پر کوئی پیسے مل جائے کرتے تھے کہ بیٹھا ان کو بنا کے دکھاؤ اور ہم نے بنا کے دکھانی جناب کہ یہ بابا کاجی اعظم ہے یہ علامہ کبال ہے تو میرے جو ہاتھ سے پہلی دو تصویر بنی ہیں وہ ٹیپو سلطان کے دو گھوڑے بنے ہیں اور کاجی اعظم اور علامہ کبال کی تصویر بنی ہیں پھر اس کے بعد کہلیں کہ چھوٹی موٹی آرٹ گھر میں ہی بتلو شوقیاں کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب میں فیصلہ باصل ہو رہا ہوں تو اس دوران یہ ہوتا تھا کہ جب جوب سے پڑھا کے فارق ہونا تو کبھی کبھی وہ ہی کہلیں کہ اندر کیا غبار نکالنا یہ اندر کی جو آواز تنگ کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ پیپر کو کچھ اتار ہو تو میں تب بھی رینڈم لی ہی یہ اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ڈائریز اٹھا کے لے آیا ہے بزار سے اور کچھ کلرز لے آیا ہے تو کلرز میں میں آپ کو بتا دوں کہ کریلک پینٹنگ ہے آئل پینٹنگ ہے پینسل کلر ہے اور وارٹر کلر ہے تو کریلک پینٹنگ آپ کے پیش جتنی بھی پڑی یہ ساری اس ٹائم کریلک پینٹنگ ہے یہ میرا فرسٹ ایکسپریرینس سے پہلے میں نے بریش سے کبھی پینٹ نہیں کیا پینسل سے میکسیمم تو پھر یہ تھا کہ وہ آنکھ بنا لینا مطلب جو ہے کارٹونز بنا لینا اس طرح کی چیزیں بناتا رہا ہوں لیکن فیدہ پیسلج آف ٹائم وہ کہتے ہیں جانا کہ آپ کو شاہر بجابیدار ہوتا ہے تو آپ فضولیات سے پرے اٹھتے جاتے ہیں تو اس میں بالکل اس طریقے سے ہوا کہ میں نے شروع میں وہ جو پھول بوٹے اور وہ جو چیزیں بناتا رہا تھا پھر جیسے جیسے مطلب آپ بڑھے ہوئے اور آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اسلام میں بھی علاو نہیں ہے اور ممانیت ہے تو پھر میں نے ان سے گناتا کہ شیخ تیار کر لے ماضی کے ماضی میں میں ضرور بناتا رہا ہوں مطلب کسی کی تصویر بنا دینا تو اپنی تصویر بنا لینا ایک میں ایک پڑی بھی ہوئی ہے تو اس کے بعد صوفیزم تھا صوفیزم کے بعد بھی جو مجھے بیسٹ لگا کہ جو سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام لکھنے میں اپنی جو اگر آپ کو لانے محارت دی ہے جس نے دی ہے پھر آپ اسی کے لئے استعمال کریں تو چلے آگے بھی کوئی کام آ جائے گی تو پھر یہ کہہ لیں کہ کوئی میں نے پلان نہیں کیا ہوا تھا یہ اسی دوران جب چھوٹیاں ہوئی ہیں تو میں کینمس اٹھا کے لے اور اس نیت سے نہیں لے کے آئے تھا کہ ان پر کیا بنانا ہے بس کینمس اٹھا کے لے ہے پینٹ لے آئے اور رات کے ایک بجے تقریبا یہ گبار ذہن میں اٹھتا ہے اور دل میں اٹھتا ہے تو رات کے ایک بجے اٹھتے پھر میں کلیگرافی سٹارٹ کرتا ہوں کہ تین چار بجے تک یہ کہ یہ ذرا دیر لگتی ہے کیونکہ یہ لمبا پروسس ہے اس میں کلرس کی 5 لیئرز ہیں ایک لیئر بنانے کے بعد دوسری لیئر پھر تیسری لیئر پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی سارے کینمس اٹھا لیتے ہیں اور انہیں ایک لیئر بنانے کے بعد دن ڈرائی کرتے ہیں اگلے دن دوسری لیئر پھر تیسی دن ڈرائیر وغیرہ یوزنی کرتا ہے نیچرل ویر میں جو ڈرائی ہو جائے تو تو پھر یہ تھا کہ وہ وہ بھی مطلب کلیگرافی ہی کرنی ہے کینمس گھا رہا ہے ان پر دو تین اگلیاں پھر اپنا ذہن میں لے کے آئے تو آپ کو یہاں پیسٹ ہے میری پہلی کینمس پر بنی پینٹنگ نظر آ رہی ہے جو میں نے اپنا پہلی دفعہ کینمس پر آتھ لگایا ہے وہ آپ کو سوٹھی ٹینٹم کی نظر آ رہی ہوگی میں نے صرف وہ کرنے کے لیے دیکھا کہ میرے سے پینٹ ہو جائے گا کینمس پر کہ نہیں ہو اس کے بعد دوسرا جو دو تھا وہ تو سیل ہو گئی ہے لیکن جو اس کے بعد دو بنائی ہیں وہ یہ آپ کے سامنے اور یہ یہ آجاتی آپ کی اس میں آپ کو پھومائشہ نظر نہیں آ رہی ہوں گی یہ اپنے ذہن سے تخیل آتی کہ لیں کہ آپ میں نے جہاں میرا دل کر رہ گا لیکن یہ میرڈ ہے ان کی جمیٹری ہے پوری باقی جتنی آپ کو پینٹنگ نظر آ رہی ہیں اس میں جو لفظ لکھے ہیں جو دائرے آپ کو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا کلر کمبینیشن بھی ہے تو وہ ایک پروپر سکیم ہے وہ رینڈم نہیں ہے کہ میں بیٹھا اور جناب میں شروع ہو گیا جدر کو میرا دل کرے گا میں جاؤں گا تو وہ ایک سکیم ہے اور یہ اپسٹیک میں آپ کہہ لیں اور یہ جمیٹریکلی ویل بیلنسٹ آپ کو پینٹنگ نظر آ رہی ہوگی کہ کلر برابر برابر تقسیم ہے ان کا کمبینیشن آپ ہاتھ میں کہتا ہے تو یہ گوڑ گفٹی تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع اللہ تعالیٰ نے اداعیت کیا تو یہ کرونا کے دنوں میں میں بھی ہی رہا تھا بنانے کے بعد کہ یہ میں نہیں بنائی ہے تو یہ وہی صاحب ہے کہ آپ ایک لکھاری جب کچھ چیز لکھ لیتا ہے تو بعد میں وہ اپنی ہی لکھی ہوئی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے لکھی ہے کہ وہ وقتی طور پر اس پر نازل ہوتی ہے تو پینٹنگ کا یہ فن بھی آپ کہہ لیں کہ اس کو یہاں تک آنے میں ایک وقت لگا ہے 25 سال کا عرصہ آپ کہہ لے لگ گئے اس مچور ہونے میں اور پھر جا کے یہ سمجھنے میں کہ زیادہ بیٹری ہے یہ کہ آپ اپنے رب سے جڑے رہے ہیں مجھے اس کے لئے ایک اپنے آرٹ تو پہلے تھی میرے پاس جڑنے کا طریقہ یہ نظر آئے کہ نام اسی کے لکھدار میں انشاءاللہ مرتے دم تک ہی اس طرح رہے گا کیلیگرافی بیسیکلی اسلامی کا آرٹ ہے اور کیلیگرافی میں آپ کو جتنے بھی آیات لکھنے والی یہ کہلیں کہ پینٹنگ کے ہی ایک ایسی برانچ ہے جو مسلم امہ میں پائی جاتی ہے آپ مدینہ منورہ میں دیکھیں آپ خانہ کعبہ میں دیکھیں آپ اس کے علاوہ ٹرکی میں چلے جائیں تو آپ کو یہاں پر پاکستان میں تو خیر اتنا نہیں ہے لیکن وہاں پہ آپ کو ہر مسجد میں اور جتنی بھی اسلامی پلیسیز ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ خطوط سات ٹوٹل خطوط ہوتے ہیں جس کے اندر یہ لکھی جاتی ہے کیلیگرافی کی جاتی ہے تو کیلیگرافی ایک پورا دپارٹمنٹ ہے ایک الگ سے دپارٹمنٹ ہے اس کے کورسیز الگ ہے اس کی ایڈوکیشن الگ ہے تو ایسا چیہ پینٹنگ سے ریلیٹ تو نہیں کرتی لیکن اس میں چونکہ کلر استعمال ہو رہے ہیں تو دیکھنے میں آپ اسے پینٹنگ والی کٹیگری میں ڈال سکتے ہیں لیکن کیلیگرافی اسلامی آرٹ کا ایک نام کہہ لیں آپ اسلامی آرٹ کی ایک برانچ ہے کیونکہ اس کے لئے پیٹرنز آ جاتے ہیں جو آپ کو بادشاہی مسجد میں نظر آ رہے ہوں گے فرش کے اوپر بنے ہوئے وہ بھی سارا اسلامی آرٹ کا حصہ ہے اسی طریقے سے کیلیگرافی بھی اسلامی آرٹ کی اس ایک پوری چھتری کے نیچے کہہ لیں کہ ایک جز ہے اسلامی آرٹ میں یہ ہے مختلف کیٹاگریز ہیں اس میں کیلیگرافی بھی جو عام پینٹنگ بناتے ہیں کوئی سیندری بغیرہ کوئی تصویر بغیرہ تو وہ پینٹنگ اندر آئے گا عام سیندری میں بھی دو طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایفٹرکٹ آرٹ جیسے ہم کہہ لیں کہ آپ اپنے دماغ سے تخیلاتی مسوری بھی اسے کہتے ہیں تو اس میں آپ اپنے ذہن میں آنے والی جو چیزیں ان کو آپ پیپر پہ اتارتے ہیں کینوس پہ اتارتے ہیں آپ اس کو دیواروں پہ اتارتے ہیں اور دوسری آ جاتی ہے حقیقی مسوری اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی سیندری کے پاس بیٹھ جانا ہے آپ کو اکثر پینٹر نظر آتی ہوں گے جیل کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں اور پیپر پہ سیندری دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی کو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ آپ نے قدرت کو کاپی کرنا ہے اس میں آپ کی اپنی ٹکنیک تو نہیں ہے لیکن آپ کی کاپی کرنے کی مہارت کتنی اچھی ہے آپ کتنی اکس بندی کر سکتے ہیں کسی بھی قدرتی منظر کی تو اسے تو آپ حقیقی مسوری میں لے آئیں گے لیکن تخیلی مسوری میں آپ جو بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں یا آپ کے جو خیالات ہیں وہ آپ پیپر پہ اتار رہے ہوتے ہیں تو یہ دو طریقے سے پینٹنگ کی بھی دو ڈائپ ہیں ایک حقیقی مسوری اور دوسری تخیلی مسوری ہے جو کیلیگرافی ہے یہ سیکھنے کے لیے کوئی سپیشل کورس بھی کرنا پڑتا ہے سپیشل کورس جی ہاں اس کے لیے سال کا کورس بھی ہے چھ ماہ کا کورس ہے اس کے بعد مہینے کا کورس بھی ہے اور اکثر حضرات تو یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کو اکثر روڑوں کے بار بیندر لکھنے والے ملیں گے تو لوگ جو کیلیگرافی سیکھتے ہیں ان لوگوں سے سیکھتے ہیں کیونکہ ان کا روز ہاتھ اسی چیز پر بیندر بنانے بچہ رہا ہوتا ہے آپ جتنے بھی اشتیارات دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیلیگرافی ماسٹر نے بنائے ہوتے ہیں اس پینٹر نے موسٹلی وہ کیلیگرافی ہی کر رہا ہوتا ہے تو موسٹلی تو بچے جو ہیں وہ ان سے سیکھتے ہیں لیکن جو ہمارے ہاں کیلنگ کے ایجوکیٹر طبقہ ہے وہ سکول کالج جانب ریفر کرتا ہے تو اس کے لیے الگ سی انسٹیٹوٹ بنے ہیں جو مہینے کا تین مہینے کا چھے ماہ کا دو سال تک کا بھی کورس کروا ہے سب سے زیادہ آپ کو نیچر بتاتی ہے میں آپ کو اب اگر آپ توتوں کے کلر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا رہا ہوگا انکالا پیرت ہے تو اس کے اندر پنک ہے گری ہے وائٹ ہے اس کے میں وائٹ اور یالو کا کمبینیشن جیسے وہ پرنٹنگ میں پڑا ہوا ہے تو اس کے علاوہ اب اس کے اندر آپ کو یہ محرون سا کلر ہے اس کے اوپر وہ بلکل خاکی سا کلر ہے تو یہ کلر آپ کو ملتے ہیں نیچر سے کمبینیشن میں احران ہوتا ہوں جب ہم باہر نکلتے ہیں اور ہم خدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے رنگوں کا جو آپس میں کمبینیشن ہمیں دکھایا ہوا ہم کچھ بھی خود سے نہیں کر رہے یہ ساری چیزیں کلر کمبینیشن پہلے سے کائنات میں اللہ تعالیٰ کہ کسی نہ کسی تخلیق میں موجود آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے انہیں دیکھا دیکھ کے یہ انیلسز کیا ذہن میں یہ کہہ لیں کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ دو کلر جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ملائے ہوئے اگر میں اس پر اتار لوں گا تو وہی کمبینیشن آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو کسانی جنڈے کا سبز اور وائٹ کے لئے نظر آ رہا ہوگا کمبینیشن اب اسی کمبینیشن کو یوز کر کے جو کیلیگرافی کی گئی وہ آپ کے سامنے اچھا یہ آپ خود سے جتنی میرے پیچھے پڑی ہیں یہ خود سے بنائی ہے یا کوئی آرٹر وغیرہ لوگ فرمائش کرتے ہیں کہ میں یہ بنا کے دیں نہیں سر اس طرح ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شروع میں میں کینوز اٹھا کے لے آئے تھا اور اے سچ میرا کو بیچنے کا بھی ارادہ نہیں تھا بس یہ تھا کہ فارغ بیٹھا ہوں کچھ کرنا ہے تو میں نے یہ نا کیلیگرافی بنانی شروع کر دی اس کے بعد ہوا یہ کہ فیملی میں لوگوں نے دیکھی دوستوں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو سیل کرنی چاہیے پھر میں نے پیج بنایا اور اس کے تروں اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ میرے پاس کوئی آدھی سے زیادہ میں نے سیل کر دی ہیں باقی آپ کے سامنے جو بچی کچھ ہی پڑی ہیں وہ میں نے وہ کٹھی کر کے رکھتی ہیں جو زیادہ اچھے اور بڑے پیسز تھے تو وہ تو میں نے سیل کر دی ہیں کچھ ابھی آرڈر پہ بھی پڑے ہو ہیں لیکن وہ ٹائم نہیں ہوتا سٹیڈی کی وجہ سے جیسے انشاءاللہ فارغ ہوں گا تو پھر آرڈر آتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ بنا کے دیں یہ بنا کے دیں بلکل کتنے کی ایک یہ بنا کے دیتے ہیں اچھا بزار میں جو آپ کو یہ پینٹنگ ملے گی تو اس سے ہافٹ پہ میں دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ پینٹنگ پڑے یہ بزار میں ہی آپ کو مل جاتی تقریباً کوئی سکسٹی تھاؤزن کی گیلری سے ملے گی اس کی ایکزیکٹ ویلیو سکسٹی تھاؤزن ہوں نے رکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ بیس تیس میں بنا کر دوں گا اور میں نے مطلب کوئی اس کے اندر کوئی بار گیا نہیں ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق ہوتا ہے فرق ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہٹ کے کمبینیشن ہوگا لیکن آرٹ کا میں پھر بتا رہا ہوں کہ ڈیفرنٹ کیلیگرافر نے ڈیفرنٹ اپنے نا سٹائل رکھے ہوئے ہیں تو وہی سٹائل جو آپ بزار سے لینے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ ساٹھ ہزار پے پے کر رہے ہیں وہی چیز آپ کو بیس ہزار میں مل رہی ہو تیس ہزار میں مل رہی ہو تو یعنی کہ کوئی بندہ کسی گیلری میں جائے وہاں سے پکچر بنائے ہوئے پہ وہاں کو دکھا دے کہ بھائی یہ پکچر ہے یہ بنا کے دیں ہمیں وہ سیم تو سیم بنا دیں گے ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ آرڈر پہ ہے میرے پیج پہ بھی لکھا ہوگا کہ ہم کسٹمائز بناتے ہیں اس میں صرف ہی ہوتا ہے کہ کسٹمر نے اپنے کلر بتانے میں اگزیمپل دیتا ہوں کہ آپ نے وال پیپر لگایا ہے پرپل کلر کا تو آپ کو پینٹنگ پرپل کلر کی چاہیے ہوگی تو مجھے پینٹنگ بناوں گا اس میں جو کیلیگرافی کروں گا ہاں یہ ہو جائے گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کلمہ لکھاؤ تیسرا کلمہ لکھاؤ اس کے اندر فلاں آیات لکھیں ہوں تو میں انہا آیات کو فالو کر لوں گا کیونکہ اس کے اندر آپ نظر آ رہا ہے کہ اب جس طرح درود شریف ہے تو اس میں محمد پرومینٹ ہے وہ بھی تیسرا کلمہ ہے یہ بھی تیسرا کلمہ دیکھیں ہم دونوں میں کسی طرح ڈیفرنس ہے اس میں آپ کو اللہ جو پرومینٹ رکھ دی ہے یہ درود پاک ہے اس میں محمد ہے پھر اس کے بعد وہ درود پاک ہے لیکن اس کے اندر اللہ پرومینٹ ہے اب یہاں پہ یہ ناد علی اس میں آپ کو علی پرومینٹ نظر آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں ڈیپینٹ کرتا ہے یہ ہم نا فری بیٹھے ہوتے ہیں جو دماغ میں آئے اس میں یہ ہے کہ آپ کمرے کے لیے اتنے بڑی چاہیے ایک اندرالی بات پوچھنے لگا ہوں صحیح سی بتا نہیں ہے کتنے بیسے کماتے مہینے کے یہ سر کوئی اس کا کوئی پکا نہیں ہے یہ ہوائی روز ہی ہے کوئی آئیڈیا نہیں 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 یہ دیپینڈ کرتا ہے پھر بتا رہا ہوں یہ پینٹنگ پر دیپینڈ کرتا ہے جتنا ہی ہوگا کہ آرسز کی عمر اور مرسز کی تنخواہ نہیں پوچھنے چاہیے یہ آپ اس طرح کہلیں کہ ایک بندہ جو اٹھارہ بیسے ہرپے کی سیلری لیتا ہے اور مزدور مزدوری کر رہا ہے لڑکا جس کے پاس ہونر تو ہے لیکن اس کے پاس ابھی تعلیم نہیں اور اس طرح کی کوالٹی اس کے پاس ہے کوئی فن ہے تو پھر یہ کہ وہ ایک پینٹنگ سے اپنی مہینے کی سیلری نکال لے گا آپ اس سے اندازہ لگا لیں جہاں اس نے تیس دن کھپنا ہے اپنی مرسی کا جو لوگوں کو پسند بھی آئے دیکھنے میں اچھا بھی لگے تو وہ اپنی پوری مہینے کی سیلری ایک گھنٹہ یا کہہ لیں پانچ گھنٹے چلے آپ کہہ لیں یا تین دن کہہ لیں میکسیمم وہ تین دن میں اپنی ایک مہینے کی سیلری جو اب نکال سکتا ہے نہیں اب تو بابا کہتے ہیں بیٹا مجھے یہ پینٹنگ پہ جو اس کا سائز بتاؤ اس کی نا پرائز بتاؤ تو دوست فلاں آگ رہے ہیں تو فلاں آگ رہے ہیں والا سب باہر ہوتے ہیں تو وہ آپ مانگواتے ہیں بیٹا وہ فلاں تو سوی جتینا اس کا سائز بتاؤ کہتنا اس کا ریٹ بتاؤ کیا ہے یہ آٹ آف کنٹری آپ کا بزنس چلنا شروع ہو گیا ہے ہاں جی یہ کہہ لیں کہ جی وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ بھی پسند کر کے قرید لیتے ہیں ہے پاکستان نہیں ہے لیکن ابھی چلیں جی ہماری دعا ہے آپ کا بزنس اور آپ کا شوق جو ہے یہ بڑے اور اللہ پاکست میں مزید برکت دے تو ناظرین یہ تھے آہ سرمد علی ان کا شوق ان کی کیلیگرافی ان کا ٹیلنٹ آہ ان کا آرٹ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ کر کے اپنے لازمیت آنا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد فراز کو اجازت دیجئے آپ نے بہت سا خیار کیے گا اللہ حافظ